پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سیریز کا پہلا میچ پاکستان ہار گیا تھا جس کے بعد پورو کپتان بابا رازم کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی تیز گندباز شاہین افریڈی اور نسیم شاہ کو بھی آرام دیا گیا تھا پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ میچ 152 رنوں سے جیت لیا تھا اس سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ 24 اکٹوبر سے کھیلا جانا ہے جسے لے کر بابا رازم کے فینس جانا چاہتے ہیں کیا وہ ٹیم میں واپسی کریں گے یا نہیں اب بابا رازم کے پتا آزم صدقی نے ایک بھاوک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کی واپسی کو لے کر بڑا اپٹیٹ دیا ہے بابا رازم کے چہانے والوں کے لیے ایک راحت بھری خبر آئی ہے بابا رازم صدقی نے شوشل میجیا پر ایک بیان جاری کر صاف کر دیا ہے کیونکہ بیٹے کو ٹیم سے پہن نہیں کیا گیا ہے بلکہ اسے کچھ سمیے کے لیے آرام دیا گیا ہے اس قدم کا مقصد بابا رازم صدقی نے اپنے انسٹیگرام پوسٹ میں لکھا مجھے نہ کسی سے شکایت ہے نہ ہی کسی سے گلا انشاءاللہ آپ بہت جلد بابر کو میدان پر کھیلتی ہوئے دیکھیں گے اس بیان سے بابر کے پینس میں امید کی گرن جاگی ہے اور ان کی جلد واپسی کی بھی امیدیں پڑ گئی ہیں بابا رازم کی ٹیم سے باہر ہونے پر کرکر جگت میں خبروں کی بارہ آ گئی تھی چرچہ شروع ہو گئی تھی کیا بابر کا کریئر ختم ہونے والا ہے لیکن پاکستان کی گر بورڈ نے خود بیان جاری کر سبی چرچاؤں پر فیرام لگا دیا ہے پی سی بی نے اسے آگامی سیریز کو دھیان میں رکھتے ہوئے رہنیتی کر فیصلہ بتایا ہے پی سی بی نے اپنے ادھکارک بیان میں کہا کھلاڑیوں کی موجودہ پرافارم اور فٹنس کا دھیان رکھتے ہوئے اور دوہزار چوبیس پچیس انٹرنیشنل کرکٹ شیشن کی تیاری کے متر ازر چین کرتاؤں نے بابر آزم، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور شاہین افریڈی کو آرام دیلی کا فیصلہ کیا ہے ابرار احمد جو فیلال ڈینگو سے ابر رہی ہیں چین کے لیے اپلت نہیں تھے گورتلب ہے کہ پاکستان کے پورو گپتان اور سٹار بلے باز بابر آزم ان دنوں خراپ رفارم سے چھوڑ رہی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں بابر کے بلے سے آخر اچھا تک دسمبر دوہزار بائیس میں آیا تھا اور پچھلے چھے سو سولہ دنوں سے ایک بھی ففٹی نہیں لگا سکے ہیں انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ کے بعد بابر کو ٹیم سے باہر بھی کر دیا گیا ہے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں بھی بابر کا بلہ خاموش رہا ہے پاکستان گھر پر ٹیسٹ کرکٹ میں جیت کیلئے طرح ادھر بابر آزم بھی لگاتار فلوپ ہو رہے تھے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ہار کے بعد بابر آزم شاہین افریدی اور نسیم شاہ کو ٹیم سے باہر کیا گیا جس کے بعد پاکستان ٹیم نے دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو ہرا دیا بابر کے جگہ کامران گلام کو ڈیبیو کا موقع ملا چار نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے کامران گلام نے ڈیبیو پاری میں ہی شتک چڑھ دیا